اسی بات کو کوئی بھی نہیں مانے گا اس لیے جب مرزا جہل میں یہ کہتا ہے کہ میں نہ وابی نہ میں بابی میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے کہ پہلے یہ بکواس کیا کرتا ہے جب ہم اس کا پہلا حرف سنتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی تو ہمیں فوراں پتہ لگ جاتا ہے یہ گستاخِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کی ان حکام کی جو صحیح حدیث ہیں ان کی نافر مانی کر رہا ہے اس سے بڑا گستاخر اور پھر قرآن کو غلط مانی پڑھاتا ہے تو زندیق بھی ہے باطل تعویلیں کرتا ہے احکام کی تو زندیق بھی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب کتنی برائیاں کریں تو زندیق آپ ایک ہی اے حکم کی تعویل کر دینا جیسے اس کی مثال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک گروہ تھا جس نے زکار دینے سے انکار کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں زندیق اور کافر قرار دے دی ان کے خلاف جنگ شروع کر دی ایسے ہی جیسے مرتدین کے خلاف جنگیں کی ان کے خلاف بھی جنگ کی اور مرزا جیلمی تو کئی احکام کی باطل تعویل کرتا ہے ایک کی باطل تعویل نہیں کرتا تو اس لئے یہ زندیق ہے کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ ہمارا اس کے بارے میں فتوہ ہے اور جب اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی باتیں جو ہیں قرآن اور حدیث کی باطل تعویلات ہیں ان میں سے بہت ساری اور اس کے بعد جب ہم اس کو اس میار پر چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اسے شریعت کوٹ کا جج لگایا جا سکتے کیونکہ آپ کی کم از کم کوالفکیشن فتوہ دینے کے لئے یہ ہونی چاہیے کیونکہ شریعت کا فتوہ تو عدالت کا حکم ہے نا اسلام کی عدالت نہیں شریعت تو اسلام کا قانون شریعت ہے شریعت قانون کا نام ہے جورسپروڈنس فقہ کا انگریجی ترجمہ جورسپروڈنس ہے جورسپروڈنس قانون کو کہا جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مرزا جیل میں اس قابل ہے کہ وہ ایک شریع کوٹ کا جو مسلمانوں کے لئے ہائی کوٹ سپریم کوٹ سے بھی اوپر ہے اس کا جج مقرر کیا جا سکے تو اس میار پر تو پورا اتنا دور کی بات ہے اس کا شائبہ بھی نہیں نظر آتا تو ایسے شخص کا دعویٰ اور اس کی باتیں پاتل ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں وہ شخص ہاں جی وہ جو بھائی پوچھ رہے تھے نبوت کا دعویٰ یہ جی مل گیا یہ گلتی کا زالہ یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں صفحہ سن لیں یہاں لکھا ہے کہ ہماری جماعت میں یہ خزائن کی جلد اٹھا رہا ہے صفحہ نمبر دو سو چھے ہے کتاب کا نام ایک غلطی کا زالہ ہے یہاں پہلا ہی صفحہ آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا یہاں لکھا ہے ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں جن کو نہ باغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کے اپنی معلومات کی تکمیل کر سکیں لو جی مرزے کی صحبت میں رہنے کے لیے رمال اور ناک پر کچھ ماسک واسک لگانا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہر وقت پشاپ خانے میں بھرا ہوتا تھا وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اطراز پر ایسا جواب دیتے ہیں جو سرہ سر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے یہ سن لیں جی کسی نے اس کے پیر سے پوچھا کہ بھئی مرزا کون ہے یہ اس کا جواب دے رہا ہے اس کے ایک مرید سے پوچھا چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صحب پر ایک مخالف کی طرف سے اطراز پیش ہوا مخالف اس کو مرزا مرتد کہتا ہے کہ جانی کہ جو مرزے مرتد کو نبی نہیں مانتا لا نت اللہ حلال قاسبی کہتا ہے کہ جس سے تم نے باعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ دیکھیں جی یہی اطراز پیش ہوا تھا جو آپ جگر صاحب پوچھ رہتے ہیں اگر آپ بھی ابھی موجود ہیں یہ ٹھہریں ایک منٹ میں دیکھوں کوئی بھائی آنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جی محمد کامران صاحب ہاں لے جی تیمور جگر صاحب الٹی میٹلی آپ کا ہمیں اڈریس مل گیا اور آپ کو ہم نے ایکسپٹ ہو گیا ہاں جی تیمور جگر صاحب کیا حال ہے آپ کا سر ساری شکر اللہ میں 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 پچھتے آدھے گا نہیں نہیں یہ پرابلم آپ کی نہیں ہے میرے دو فون خراب ہو چکے ہیں قادیانی تو بہت خوش ہوں گے کہ اپنے اپنے ہولی کہند ہے فون ادا خراب ہو جاند ہے تو آپ نے سوال کیا تھا کیا مرزا آپ نے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے یا نہیں یہی سوال تھا نا آپ کا جی آپ اپنا مائک کھول لیں آباز آرہی سر آباز آرہی سر ہاں آپ آرہی ہے یہ ڈبل آباز آرہی ہے سر میں اپنا مائک آف کرتا ہوں آپ ہلو جی جی ابھی آپ کی آواز کیلئے رہا رہی ہے آپ سوال پوچھیں آپ سوال پوچھیں اچھا سبی ایسا ہے ایسا ہے میں نا ان کی ایک بروڈ سن رہا تھا مردیوں کی نا اس میں نا ایک خاتون نے نا ایک خاتون آئی تھی انہوں نے ایک سوال کیا تھا جی ہماری ایک نا محلے دار ہے خاتون ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مرزا غلام احمد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں جبکہ نبی جو ہے نا وہ تو نبی صلی اللہ میں ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو وہ خاتون آگے تھی یہ جو ان کی تھی نا کیا نام ہے ان کی جو جواب دینے والی تھی مردیوں کی وہ یہ کہہ رہی تھی جی توبہ استغفیر اللہ ہم نے تو کبھی اس طرح کا قائن یہ نائی مرزا صاحب میں کبھی ایسے کہا اور ہمارا جو وہ مردی جس کا ایمان ذرا بھی کمزور ہے نا مطلب ایک کمزور ایمان ہوتا ہے جس کا ذرا بھی ایمان کمزور ہے نا وہ بھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اللہ کے نبی ہیں وہ کہتا ہے جی ہمارا آپ لوگوں سے صرف اختلاف یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہے نا ابھی امام مہدی نہیں آئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آگے ہیں اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے ہیں باقی جو ہمارے اخلاف منگھرت باتیں کی گئی ہیں جی کہ جو ہے نا یہ اللہ کے نبی ہیں یہ ہمارے اخلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے میں سر آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا پوچھنا چاہ رہا تھا میرا مسئلہ آ رہا تھا بروڈ کا نا آپ دیکھیں میں آپ کا اس کا جواب دے رہا ہوں آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں تو یہ آپ ریفرنس نوٹ کریں یہ خزائن کی جلد اٹھا رہا ہے جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں اس کا صفحہ نمبر دو سو چھے ہے کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ تو میں نے شروع سے پڑھ رہا تھا لیکن اب میں دولہ نے چھوڑ کر پڑھتا ہوں آگے کہتے ہیں کہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اطراز پر ایسا جواب دیتے ہیں وہ اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو سرہ سر واقعے کے خلاف ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ سچ نہیں ہوتا جو میرے مرید بول دیتے ہیں اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو نظامت اٹھانی پڑتی ہے آپ سمجھ گئے نا تو چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اطراز پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ نے بالکل یہی سوال پوچھا سا تیمور صاحب کہ کسی نے مرزے کے مرید کو کہا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے لفظ میں دیا گیا وہی ہوا نا جیسے آپ کو وہ عورت نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی نبی رسول کا دعویٰ نہیں ہے تو مرزہ لکھ رہا ہے کہ اس کے مرید نے کہا نہیں نہیں وہ نبی رسول نہیں ہے کہتا ہے اس کا جواب محض دوبارہ سن لیں کہتا ہے یہ اطراز پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے لو جی مرزہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کہ وہ نبی اور رسول نہیں ہے آگے سنیں حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ کہ ایک دفعہ بلکہ صدہ دفعہ کہ وہ نبی اور رسول ہیں پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توزیح سے یہ الفاظ موجود ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ نبی اور رسول کے اس کے لیے لفظ بڑی تصریح سے موجود ہیں آگے سنیں اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے بائیس برس ہوئے ہیں یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں چنانچہ وہ مقالمات علیہ جبراہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہی یہ وہی اللہ ہے اور یہ آیت دو تین مرتبہ ہے قرآن پاک میں جب یہ سورہ فتح میں آتی ہے تو ایسے ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ مرزے پر وحی اتری ہے اس نے قرآن کو اپنی طرف منصوب کیا کہتا ہے دیکھو میں تو رسول ہوں جی کہتا ہے مجھے اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے تجھے وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسول بنا کر ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کہتا ہے یہ ہے کہتا ہے یہ دیکھو یہ لہام لکھا ہو ہے براہین کے صفحہ نمبر چار سو اٹھانوے پر بھی تو مرزا یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں صاف طور پر اگلے صفحے پر دو سو ساتھ خزائن کی جل دٹھا رہا اس میں صاف طور پر آجس کو رسول کر کے پکارا گیا انہوں نے بھئی میں تھے نہیں کہہ رہے ہیں مرزا مرتد کہہ رہے ہیں جی پھر اس کے بعد اس کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے جری اللہ فی حلول انبیاء لانت اللہ اللہ القاضمی تیمور صاحب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شعر سارے نبیوں کی حلول میں اس کا اپنا ترجمہ سن لے کہتا ہے یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں دیکھو برائی نے احمدیہ صفحہ پانچ سو چار اگے سنو جی آپ کہتے تھے وہ کہتا نہیں ہے کہ نبی رسول ہوتے بلکہ نبی رسول کو ڈنڈا لے کے دکھا دے کے اپنے آپ کو پش کر رہا ہے ادھر کہتا ہے پھر اسی کتاب میں اس مقالمہ کے قریب یہ ہے وحی اللہ ہے محمد رسول اللہ واللہ دینہ شدہو للکفار رحمہ بینہو یہ جی سورہ الفتح کی آخری آیت ہے محمد رسول اللہ واللہ دینہ معاو شدہو للکفار رحمہو بینہو تراہم رکہ ان سجدن جب تغونا فضلا من اللہ و رضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالکہ مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیل کا ذرین اخرج شتہو فعزرہو فستغلدہ فستوہ علیسو کہی یوجب یہ خاصی بڑی ساری آیت ہے اب سنیں مرزا کیا کہتا ہے اس کے اس نے لکھے ہیں پہلے تھوڑے سے حرف محمد رسول اللہ اور یاد رکھیں کلمہ شریف کا دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ تو چار پانچ مرتبہ ہے قرآن پاک میں لیکن محمد رسول اللہ صرف ایک مرتبہ ہے یہ جو کلمہ کا دوسرا حصہ ہے یہاں پر وہ لکھتا ہے کہ یہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے مرتبہ پر کہ محمد رسول اللہ واللہ دین معاو شدہو لالکفار رحمہو بینہم کہ اس وحی میں میرا نام ناؤز باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا اور رسول بھی پھر یہ وحی اللہ ہے کہتا ہے یہ اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے کہتا ہے کہ یہ جو صفحہ پانچ سو ستاون براہین میں درج ہے اور وہاں آگے لکھتا ہے دنیا میں ایک نظیر آیا کہتا ہے وہاں پر پورا اس کا ایک حرام ہے جو ٹچی ٹچی لائے تھا کہ دنیا میں نظیر آیا لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ بڑے زور آبر حملوں سے اس کو قبول کیا اس طرح کی واحیاتیاں لکھی ہوئی ہیں کہتا ہے اس کی دوسری قرآن یہ ہے اب قرآن کی بات بھی بھائیو سن لو قرآن پاک ساتھ مختلف قرآن میں جن کو ڈائلیکٹس کہتے ہیں نا کلوکیل لینگویج جیسے آپ انگلینڈ میں رہتے ہوں تو ہر پچاس میل بار لہجہ بدل جاتا ہے سکوٹ لینڈ جاؤ تو وہ آئے آئے کہہ کے آئے کا مطلب یس ہے تو اس کو قرآن آپ کہیں گے کیونکہ یہ کلوکیل ایکسینٹس ہیں کلوکیل لینگویجز ہیں تو کہتا ہے کہ اس وحیہ الائی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی پھر یہ وحیہ الہ ہے پھر کہتا ہے اس کی دوسری قرآن کے دنیا میں ایک نظیر آیا یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا اسی طرح براہین احمدیہ میں کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس آجز کو یاد کیا گیا اگر سو اگر یہ کہا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبین ہیں پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اسی طرح تو کوئی نیا نبی کوئی نبی نیا یا پرانہ نہیں آ سکت جس طرح آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں آگے خرافات اس نے لکھی ہوئی ہے تو تیمور صاحب آپ نے سنا یہ صفحہ یا دوبارہ سنایا جائے جی جی میں نے سن لیا سر سید صاحب کیا رائے ہے آپ کی نہیں ایکچولی بات پتا ہے کہ رائے رائے میری ان کے خلاف ہی ہے احمدیوں کے خلاف ہی ہے کیونکہ پتا ہے کیسے ہمیں نا علم نہیں ہوتا سیدھی سی بات ہے سیدھی سی بات ہے ہم لوگ نہ ہی پڑھتے ہیں نہ ہی ہمارے پاس علم ہے لیکن یہ ہے کہ جب سنتے ہیں لوگوں کے سے تو پھر کریکشن کے لئے آیا ہوں سامر ہے نا سر آپ سید صاحب سید صاحب ہاں جی میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں آپ کیا جی 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 سر سر ایک اور ایک اور میرا کوسچن یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ ہمیں سوال سے آگے جائیں میں آپ کو تھوڑی سی اور بات بتا دوں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ یہ سارے دعوے کر رہا ہے آپ نے آپ کو نبی رسول جو کچھ بھی من میں آتا ہے دیکھیں جب وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل کی محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَوْا الشِّدَّهُ لَا الْكَفَارِ رُحْمَا بَيْنَهُ اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَاللَّذِينَ مَعَاهُ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اَشْدَّهُ لَا الْكَفَارِ کفار پر بہت سخت ہیں رحماؤ بیناہم آپس میں بہت نرم ہیں مرزا قادیانی اس کی اُلٹ کافر یعنی انگریز کو جو کفار میں شامل ہوتی ہیں ان کو وہ اپنا مائی باپ اور ملکہ وکٹوریا کو اپنا نور کہا کرتا تھا اور ان کے پاؤں دو دو کر پیتا تھا کہتا تھا دو چیزوں کی اطاعت لازمی ہے ایک ان کی جو بریٹش انڈیا کی گورنمنٹ تھی اور ایک اللہ تعالیٰ کی شرک بھی کرتا تھا اب اس آیت کی ایک اور خوبی ہے اس میں ایک ایسی نشانی مومن کی بیان کی گئے جو آپ کے صحابی ہیں ان کی نشانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اوپر ہیں کہا گیا ہے سی ماہم فی وجوہیم من اثر سجود ان کے ماتھوں پر ان کے چہروں پر سجدہ کرنے کے اثر موجود ہیں آپ مجھے مرز قادیانی مرتد کی ایک تصویر لے آؤ جس میں محراب بنی و ماتھ کدھی سجدہ کیتا ہی نہیں اس بندے نے یہ حالت ہے آپ بتائیں دوسرا سوال دوسرا سوال سر جی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو اپنے مولوی حضرات سے یہ سنا میں اپنی بات کر رہا ہوں میرا جو مسئلہ ہے نا میرے سنت ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ زندہ اسمان پر اٹھا لیا گیا اور انہوں نے جو ہے نا وہ دوبارہ آنا ہے دنیا میں ایسا ہی ہے نا جو ہمیں سبق پڑھایا گیا میں اپنی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں سبق نہیں پڑھایا گیا یہ حقیقت ہے جو ہمیں بتائی گئی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا دیکھیں حقیقت ہی ہے نا میں حقیقت کے پرنٹوی سے بات کر رہا ہوں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور جو ہم نے پڑھا میں اس انگل سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوگی کہ وہ نبی سے جو انہا وہ ڈیموٹ ہوکے عمتی بنکہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پھر سراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے تو اس کے بارے میں سلچا کین گے آپ نے مان لی ان کی یہ بات نہیں نہیں میں نے نہیں 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 اچھا آپ جواب سنیں پھر آپ تھوڑے جار میوٹ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک ہے مرضی مرتدین کی تو یہ حالت ہے کہ اللہ اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے کہے نا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ کہیں کہ ثبوت دکھا اگر اللہ تعالیٰ آ کر انہیں خود کہے نا کہ میں تمہارا رب ہوں تو مرضی کہے گا شناختی کاٹ دکھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے الجعومہ نختمو علاف واہے ہیں وہی جو ختم نبوت کا ختم ہے نا وہی اس آیت میں وہی ختم لکھ دیا ہے الجعومہ نختمو علاف واہے ہیں آج ہم آپ کے موہوں پر سیل لگا دیں گے اب مرضیوں سے پوچھو بھئی وہ سیل کون سی ہے جس سے تمہاری ختم نبیین سے تو تمہارے نبی جاری ہوتے ہیں بارہ چودہ ابھی بھی گھوم پھیر رہے ہیں لیکن اگر یہی تمہاری موہر کا مطلب ہے کہ اس کو لگ لگ کے نبی بنی جارے ہیں تو وہ جو قیامت والے دن الجعومہ نختمو علاف واہے ہیں پر لگے گی اور واہے ہیں کہتے ہیں ان کے موہوں کو ہم سیل کر دیں گے تو قادیانیوں کا ترجمہ ہے کہ ایک موہ کی بجائے کئی موہ دے دیے جائیں گے کہ ہور کھاپ پا کے بولو یہ کوئی بنتا نہیں ہے کیونکہ پوری آیت یہ ہے الجعومہ نختمو علاف واہے ہیں ہم ان کے موہوں کو سیل کر دیں گے خاتم کا مطلب موہر نہیں ہوتا تصدیقی موہر اس کا مطلب ہوتا ہے سیل جس وقت آپ اس کا مطلب سیل کریں گے یعنی کہ اس کو بند کر دیا جائے نہ کچھ اندر آئے نہ کچھ باہر نکلے تو آپ کو قرآن پاک میں خاتم کی ہر لفظ کی سمجھ آ جائے گی جب کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آدمی کے آنکھوں پر کانوں پر اور دلوں پر سیل کر دیا ہم نے ان میں کوئی ہدایت نہیں جا سکتی ان میں کوئی روشنی داخل نہیں سیل ہو گیا ہے اگر آپ کہیں گے کہ موہر لگی تو پھر تو موہر لالا کے اور بنائی جاؤ پرابلم ہی کوئی نہیں سیل کا جب آپ مطلب کریں گے سیل اس کو کہتے ہیں جب ایک پارسل ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے سیل جو انگوٹھی ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ سیل ہے سیل اس سیل کے بغیر اس دور کے حکمران دوسرے حکمران کا خط پڑتے ہی نہیں تھے وہ سیل اس لیے لگائی جاتی تھی کہ جہاں پر آخری حرف ختم ہوگا پیغام کا اس کے آگے وہ حکمران اپنا نام کی مہر لگا دیتا تھا کہ سیل لگ گئی اس سے آگے کچھ نہیں لکھے گا تاکہ جو پیغام لے جانے والا ہے اس میں تبدیلی نہ کر سکے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کے حکمرانوں کو خط لکھے تو ان سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ حکمران آپ کا خط نہیں مانیں گے جب تک آپ انگوٹھی کی سیل نہ لگا دیں تاکہ تصدیق ہو کہ اس کے بعد کچھ آنا کم زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ مطلب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ایک سیل تھی ٹھیک ہے جب آپ اسی طرح موہ کو سیل کر دیا جائے گا ان سے آواز ہی نہیں لی بند کر دیا جائے گا ختم کا مطلب وہ سیل ہے وہ موہر ہے جو چیز کو بند کر دیتی ہے آخری اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ سمجھ لیں گے آپ کو ہر آیت سمجھا ہے قرآن پاک میں لکھا فَاِنَّا مَا يَسْتَنَاو بِلِسْآنِكَ ہم نے اسے آپ کی زبان کے اعتبار سے حسان کیا ہوئے تو عربی زبان میں ختم کا مطلب سیل کرنے کا ہوتا ہے تصدیقی مور لگانے کا نہیں کہ مرزا آجائے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آج ہم تمہارے موہوں پر سیل لگا دیں گے میں کہنا موہ سے لفظ نہیں نکلے گا ورنہ قادیانیوں کے مطابق تو پانچھے ہور موہ بن جانے چاہیے دین ہے کہ سارے کٹھے ہو کہ میں جالا میں تھے کیتا ہی نہیں کیتا ہی نہیں پھر وہ کہیں گے جالا اپنا ثبوت تے دخاؤ تُسی رب کس طرح دے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ حساب رکھا ہے اور انفارم کر دیا ہے کہ اس دن تمہیں یہ خرافات بکنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی تمہارے موہ سیل کر تمہارے ہاتھ بولیں گے اور پانگواہی دیں گے بھما کانو یک سے بون جواب کرتے رہے تھے تو جب قادیانی آپ کو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے تو سنو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ نساء میں اور سورہ آل عمران میں بڑی واضح آیات آئی ہیں آپ ان آیات سے انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں بلکہ قرآن پاک کی وہ آیات جو ہیں وہ آپ کی زندگی کا ثبوت ہیں اب قادیانی آپ کو دھوکہ دیں گے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ رکھا ہے کہ دیکھو ہمارے اقل اس بات پر مانتی نہیں پہلی بات میں بتا ہوں جو کافر اور زندگیق ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ کی اقل پر بورا اترتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر ہوں جو آقا دو جہاں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کہتا ہے کہ یہ تمہاری اقل تسلیم کرتی ہے میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ اقلی دلیل ہے ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ البکرہ کے شروع میں کہ آپ سمجھے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے مومنوں کے لئے متقیوں کے لئے اور متقیوں کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے اب متقی کی ڈیفینیشن آگے کہا اللہ زینہ کون وہ لوگ ہیں یومنونہ بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ زینہ یومنونہ بالغیب پہلی شرط ہے مسلمان ہونے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کی ایک حقیقت ہے آپ غیب پر ایمان نہیں لائیں گے تو قادیانی تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں بلکہ میں نے ان کے خلیفے کے موں سے سنے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی ثبوت نہیں ہے حالانکہ خدا تعالیٰ نے ہر نبی کے پاس ایک فیزیکل ثبوت بھی بھیج جائے اپنی موجودگی کا وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حدیث جبرائیل اتنی مشہور ہے کہ دنیا کی کوئی حدیث نہ بخاری کی نہ مسلم کی اس کا مقابلہ کر سکتی کیونکہ اس کی گواہی بے شمار صحابہ نے دی جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ کے زانوں سے زانام لاکر بیٹھے آپ سے سوال کیے ہر سوال کے جواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے جبرائیل آپ مجھے اس کا جواب دیں تو جب وہ اٹھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں بتاتے ہیں یہ کس آدمی سے آپ پوچھ رہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایسا ایک بار نہیں ہوا کئی بار ہوا مرز مرتد کے ساتھ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا اس نے تو اپنے پوری کتابوں میں کہیں لکھا ہو جبرائیل علیہ السلام کا نام لے کہ فلان وہی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام لائے تو میں ہونے ہی مرزائی ہو جانے ہے ہی کوئی نہیں یہ قرآن پر بہتان بانتے ہیں میں آپ کو بتاؤں قرآن کی سب سے بڑی وہ جو آیت پڑھتے ہیں نا اب دیکھیں ایک شناخت اللہ نے مقرر کر المسیح کا مطلب ہے کہ ایک خاص مسیح نے آنا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک خاص مسیح کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے المسیح کو عیسیٰ کو شناخت کیا عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے رسول تو آپ مجھے بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رسول کہہ رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں انہیں رسول نام آنے والے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ رسول اللہ ہوں گے نبی اللہ سے اوپر کا درجہ ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا رسول رسالت لانے والے کو کہتے ہیں اونچہ درجہ ہوتا ہے نبی ہدایت دینے والے کو پسلی آئی ہوئی رسالت پر بھی ہدایت ہو سکتی ہے اس لئے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے قادیانی اس کو بھی آپ کو مرڈل آپ کر کے سنائیں گے پھر قادیانی کہیں گے لو جی عیسیٰ علیہ السلام اگر رسول ہی آئیں گے وہ تو رسول اللہ بنی اسرائیل لکھا ہے انہیں آیتیں دو چاری آتی ہیں ایسے حرامی ہیں قادیانی آیتیں انہوں دو چاری آتی ہیں وہ بھی غلط پڑھتے ہیں عربی میں پڑھ بھی نہیں سکتے یہ بھی اللہ کی خاص لعنت ہے ان پر بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ العالیٰ میں لکھا ہے انہادا لفیس صحف فیل اولا یہ وہی کتاب ہے وہی صحیفہ ہے جو ہم نے پہلوں کو دیا وہی خبریں ہیں کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا صوفِ ابراہیم قرآن وہی کتاب ہے وہی صوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا وہ موسیٰ اور یہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا میرے بھائی اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی الگ صحیفہ دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو الگ دیا تھا وہ تو بڑا خبیص ہے اسلام سے ناواقف ہے قرآن کا دعوی ہی نہیں جانتا ہے اس کے بعد قرآن میں مساق الانبیاء کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے صاف لکھ دیا کہ ہم نے ہر نبی سے عہد لیا ہوا ہے جس میں یہ مرتد ان کو کافر قرار دینے کی ایک بڑی وجہ وہ مساق الانبیاء کی آیت بھی تھی قومی اسیمبلی میں ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مردہ اس میں شامل نہیں ہے پھر انہوں نے حوالے کے بعد حوالہ ریفرنس کے بعد ریفرنس دکھایا یہ تمہاری خبیصانہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مساق الانبیاء میں مرزا مرتد بھی شامل ہے تو بات یہ ہے کہ جب ہر نبی سے مساق لے لیا عہد لے لیا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب ان کی پیروی کرو گے بھائی پھر کہاں شریعت بدلتی ہے دعویہ انہا حادہ صوف ابراہیمہ و موسیٰ بتا دیا کہ قرآن وہی ہے جو پہلوں کو دیا گیا تھا پھر مساق بھی لے لیا ہر نبی سے اس کے بعد لیلت الاسرہ میں جو مراج کی رات ہے ہر نبی نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباہ میں نماز پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان کے مقتدی ہیں اور وہ امام ہیں اس کے بعد اگر اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں کوئی بھی نبی واپس آ جائے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی تصدیق ہوگی کہ قرآن وہی صحیفہ ہے جو پہلوں کو دیا گیا ہے یہ قادیانی آپ کو صرف دھوکہ دیتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول رہیں گے یہ قرآن پاک میں لکھا ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو بدلنے والا اور اس سے ان کے آنے میں ان کی بے ستحانیہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بات نہ یہ ختم نبوت ختم ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں اگر ایک ماہ کے چار بیٹے ہوں سب سے آخر میں آنے والا بیٹا تو چالیس سال کی عمر میں فوت ہو جائے اور پہلے والا بیٹا سو سال کی عمر پا کر فوت ہوئے تو اس کا آخری بیٹا کون سا تھا یہ بتائیں مجھے آپ مائک آف کریں تیمیور صاحب آپ چلے گئے ہیں نہیں سر میں نہیں سر میں آپ پہ جوب کھا آپ پہ جوب کھا آپ کے آباز نہیں آرہی بیٹے والا کوئیسی دوبارہ پوچھئے گا میں نے کہا ہاں جی میں نے کہا اگر ایک ماہ کے چار بیٹے ہوں سب سے آخر میں پیدا ہونا والا بیٹا چالیس سال کی عمر میں فوت ہو جائے اور پہلے والا بیٹا سو سال کی عمر بعد پائے اور اس سے کہیں بعد میں فوت ہو آخری بیٹا کون سا تھا اس کا جو چالیس سال میں فوت ہو گیا یا جو سو سال کی عمر میں فوت ہوا جو چالیس سال والا جو چالیس سال والا بلکل آخری بیٹا وہ ہے جو آخر میں پیدا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماہ نے سب سے آخر میں جنم دیا اس لیے وہ خاتم النبیین ہے اب پہلا بیٹا سو سال کی زندگی پائے یا دو ہزار سال کی زندگی پائے وہ تو آخری ہوئی نہیں سکتا تو وہ کیسے خاتم النبیین غلط ہو جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب بڑی حکمت والی اور خاتم کا مطلب سیل ہے بند کر دیا جیسے موہوں پر مور سیل کر دیا جائے گا دلوں پر مور سیل لگا دی جاتی ہے اس کا مطلب وہ سیل ہے جس کے نہ کوئی اندر آتا ہے نہ کہ باہر آتا ہے اور دیکھیں میں نے آپ کو حوالے کے ریفرنس کے بعد ریفرنس دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے آنے سے نہ ختم نبوت کی سیل بند ہوتی ہے اور نہ ہی شریعت میں کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ قرآن تو کہتا ہے اور قرآن تو کہتا ہے ہم نے تو ان نبیوں سے عیسیٰ علیہ السلام تو ایک طرف رہے ہم نے ہر نبی سے یہ اہد لیا ہوا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے آپ یہ باتیں دیکھیں اس کے بعد اگر قرآن میں اور تیس متواترہ حدیث میں جو صحیح ہیں اور فقہ کے اعتبار سے قرآن کی سنت تک پہنچتی ہیں اس میں نزول کا بیان ہے مرزا تو پیدا ہوا ولدہ پیدا ہونے والا عیسیٰ علیہ السلام انزلا ینزلا نازل ہوں گے ان کی پہلی پینتی سال کی زندگی کو جمع کیا جائے گا آنے والی زندگی میں وہ چالیس سال کے قریب تقریباً چالیس سے پنچتالیس سال زندہ رہیں گے متواترہ حدیث میں ان کی عمر لکھی ہوئی ہے مرزا تو چراک بی بی عرف گسیٹی کے گھر پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی پاگل تھا اور سوندھی اس کا نام پڑ گیا اس کے بعد یہ بچے ہوئے کبھی ان کو پیسہ نہیں دیا چوری کی ڈاکہ ڈالا شراب پی زنا کیے یہ تو اس کی ہسٹری ہے آپ ایسے شخص کے ماننے والوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کھا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام میں لکھا ہے نا انہیں قتل کیا گیا نا انہیں سلیپ دی گئی لیکن ہم نے ان کی صورت بدل دی شبہ صورت کو کہتے ہیں شک کو ہم نے انہیں شک میں ڈال دی ایسا کچھ نہیں ہے آگے شک کا لفظ آیا ہے اسی آیت میں وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي اور وہ لوگ جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں لفی شک کے من ہو وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ان کو ٹھیک سے پتا نہیں ہے مَعْلَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا تَبَاؤُ زَنْنَ انہیں اس کا کوئی علم نہیں سوائے اپنے زن کی باتیں کرنے کے وَمَا قَاتَلُوْهُوْ يَقِينَا تو ہم نے یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا دیکھ میرے بھائی ایک جاہل سے عرب قادیانی اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک جاہل سے جاہل عرب جانتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت ایک ہی بات ثابت کرے نہ قتل کیا گیا یہ آیت تک وہ بلکل زندہ ہستی ہے جس کی موت کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انکار کر رہا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یہ آیت ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے وَقَالِهِمْ اِنَّا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا لیکن ان کو یقیناً قتل نہیں کیا ایک زندہ جسمانی طور پر زندہ شخص کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر تو اگر آپ کا ذہن یہ قبول کر لے کہ یہ ایک زندہ شخص ہے اور اس کو یقیناً نہ مارا گیا نہ قتل کیا گیا تو آگے اللہ تعالیٰ نے صاف لکھ دی بل لیکن آدمی زندہ ہے انسانی جسم کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے بل لیکن رفع اللہ علیہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا بل رفع اللہ علیہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا وَقَانَ اللَّهُ عزیزًا حکیم اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ دو صفات لکھیں کہ اگر کوئی قادیانی مرتد یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ بہت ہی لانتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وَقَانَ اللَّهُ عزیزًا حکیمہ اب میں سوچتا ہوں کہ قادیانی ہو تو اللہ آکے کہے نا ہاتھ پڑھ کے اوے قادیانی مرتد ادھر آئیں ذرا میں عیسیٰ علیہ اللہ علیہ السلام نے رکھیا ہویا میں نے لکھ کے نہیں دیا تھا کہ بھل رفع اللہ علیہ اپنی طرف اٹھا لیا تو قادیانی کہے گا جی شناختی کا ادھر دخوا تسی کس طرح میرے رب یہ حالت ہے قادیانی ہو اس سے بڑا ثبوت ہوئی نہیں سکتا ہے قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سکولی چڑھایا گیا وہ زندہ ہیں اور اپنے انسانی جسم کے ساتھ ہیں قرآن اس استثناء کی تصدیق سورہ القحف میں کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ صحاب قحف تین سو نو سال زندہ رہے ان کا کتہ نہ شرف مر گیا بلکہ ہڈیاں بھی گل گئی اور جب وہ اٹھے اور وہ سکہ لے کر گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو صدیوں پر آنا ہے ان کو استثناء کہتے ہیں قرآن میں قادیانی کہتا ہے ناؤس بللہ اللہ دی حمد کس طرح ہوئی کہ ساڑھے سامنے استثناء لے کر آ جائیں اور آگے جو آیت ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی پیش کرتے تھے وَإِمِّمْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِهِ کہ اہلِ کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان نہ لے آئے مستقبل کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے کاردینی مرتد ایک اور کام کرتے ہیں کہ وہ سیغہ بدلتے ہیں قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے وَإِمِّمْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِهِ اہلِ کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہیں لائے گا مستقبل میں اگر پاسٹ کا وہ تو چھے سو سال پہ لے آئے تھے عیسیٰ علیہ وسلم یہ کہنا چاہیے تھے اہلِ کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں را جو ان پر ایمان نہیں لے آیا اسی لئے تو مرزے مرتد کو کہنا پڑا کہ قرآن نے مجھے ابن مریم کا ہے میں دو مینے مریم بنا ٹرانس جنڈر ہو گیا پھر آپ پہ کھوتے وقت ہوں پرگنٹ ہو گیا دس مینے پھر اپنے آپ چو آپ ڈلے کیوں مرزے کو پتا تھا اور اسے لوگوں نے کہا تھا مرزے یا مرتدہ اس آئیت سے لکھیا ہے کہ اہلِ کتاب ابھی ایمان نہیں لائے لائیں گے قبلہ موتے ہی ان کی موت ہونے سے پہلے بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہوتی اسی لئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے چھے سو سال بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہیں وہ فوت ہوں گے جب سارے اہلِ کتاب پر ایمان لے آئیں گے وہ یوم القیامتی یقونو علیہم شہیدہ اور وہ اس کی گواہی دیں گے اب میں آپ کو ایک ایسا ثبوت بتاتا ہوں جس کو کوئی ذیعقل شخص جو ہے جھٹلانا تو بہت دور کی بات ہے اس کے بارے میں وہ انکار بھی نہیں کر سکتا اور مرضی اس کو بھی جھوٹ بول کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ہے آیت قرآن پاک کی آیت نمبر پچپن ہے یہ آپ کو اس کے پہلے چار حرف سنائیں گے اس قال اللہ یعیسیٰ جب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا لئے اور میں مرضی مرتد کا حوالہ دے سکتا ہوں آپ کو وہاں پر مرضی قادیانی نے ابھی مجھے یاد کرانا میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا اس نے لکھا ہے متوفی کا مطلب ہے میں تو پر نعمت پوری کروں گا ورافیو کا لئے اور اپنی طرف اٹھا لوں گا مرضی کا ترجمہ ہے مرضی مرتد جو غلام قادیانی تھا اس نے اس کا یہ ترجمہ کیا تھا مرپس ریفرنس ہے یہ اس کی براہینیں جو بھی تھی اس نے پہلی خرافات لکھی اس میں موجود ہے کہتے ہیں جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں اپنی نعمت پوری کروں گا ورافیو کا لئے اور اپنی طرف اٹھا لوں گا ومطاہر ہو گا من اللہ جینا کافر اور میں آپ کو پاک کر دوں گا کافروں سے اور سنے غور سے سنے یہ آپ کو یہ عیسیٰ نہیں وہ سنائیں گے وہ کہیں گے اوہ جی تسی قرآنٹ پڑیا نہیں ہے کہ جناب اس کا علی اللہ ہو یا عیسیٰ نہیں متوفی کا براہ لو جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یہی غامدی مرتد کہتا ہے جب میں نے غامدی کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے امریکہ میں کہا تھا میں نے کہا تھا غامدی باقی آیت پڑھ کے سنا تو غامدی کا جواب یہ تھا کہ آپ ہیں کون میں نے کہا یہ چھوڑ دیں یہ بتا باقی کی آیت کیسی ہے کہتا ہے نہیں جی باقی آیت پڑھیں تو وہ تو بڑی عقل سمجھ رہی ہے اس کے لئے میں نے کہا پڑھ تو سہی تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گیا کیونکہ اسی علم تھا کہ وہ انتہائی جھوٹا شخص ہے غامدی سنیں آگے کیا لکھا ہے وَا رَافِعُكَا اِلَيَّا وَا مُتَحِرُكَ مِنَ اللَّذِينَا میں آپ کو کافروں سے پاک کر دوں گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَا غور سے سننا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور وہ لوگ جو آپ کی پیروی کریں گے فوق اللہ سینہ میں انہیں فوقیت دے دوں گا کافروں پر الٰ یوم القیامہ قیامت کے دن تک میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی آمد کے بعد جو لوگ انہیں مانتے ہیں اس امت کا نام امتِ عیسائیہ ہے وہ عیسائیوں کی امت ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے عیسائی امت ہیں فوت ہو چکے ہیں نعوذ باللہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر میرے بھائی یہ بات بھی مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے واضح واضح لکھ دیا ہے وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَا جو تیری پیروی کریں گے ایسا نام لے کے عیسیٰ ابنِ مریم کا نام لے کر اللہ نے کہا ہے وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَا جو آپ کی پیروی کریں گے فوق اللہ زینہ کافر ہو انہیں میں کافروں پر فوقیت دے دوں گا الہ یوم القیامہ قیامت کے دن ساکھ بھائی اس آیت کے اعتبار سے پوری امتیں مسلمہ کافر ہو جاتی ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے پھر فوقیت کس کا وعدہ ہے عیسائیت کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تک وہ قوم غالب کر دی جائے گی جو عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کی ماننے والی ہے اور پھر قرآن غلط ہو جائے گا قرآن میں لکھا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کا طالب ہوگا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وہ اس سے بلکل قبول نہیں کیا جائے گا وَيَوْمِ الْقِیامَتِ اور قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوگا بھئی قرآن غلط ہو جاتا ہے پھر سن لو وَجَعِلُ الْلَّذِينَ تَبَوْقَ اور جو لوگ آپ کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پہروی کریں گے فَوْقَ اللَّذِينَ كَافَرُو انہیں کافروں پر فوقیت ہو جائے گی الٰہ یوم القیامت قیامت کے دن تک اگر عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا ہے تو خدا کی قسم امتِ مسلمہ کافر ہے یہ آیت امتِ مسلمہ کو کافر قرار دے دیتی ہے کیونکہ پھر تو عیسیٰوں کا غلب ہے میں کہتا ہوں اس آیت کی روح سے اگر عیسیٰ علیہ السلام ناؤس بِاللہ خدا نہ خاصتہ فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں وہی جسم دے کر وہی ماں دے کر دوبارہ زندہ کرنے پڑے گا تاکہ وہ امتِ مسلمہ میں تشریف لائیں اور مسلم ان کی بیعت کریں اور ان کی پہروی کریں پھر یہ آیت سچی ہو جائے گی اور پھر وہ آیت بھی سچی ہو جائے گی وَمَنْ جَبْ تَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ جُكْبَلَ مِنْهُ وَهُوَا فِي الْآخِرَاتِ مِنَ الْخَاسِرِ ٹھیک ہے آپ سمجھیں قادیانی اتنے دجال ہیں کہ وہ قرآن کو سریح جھٹلاتے ہیں اس لئے میں قرآن اور حدیث سے کسی قادیانی پر بعد یہ نہ سمجھے کوئی قادیانی مجھے آتا نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ ایک کافر ان متبرک صحیفے کی توہین کرے اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر اب بھی تم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے قائل نہیں تو سُمَّا الَيَّ مَرْجِوْكُمْ فَاخْكُمْ وَبَيْنَكُمْ فِيْمَا تَخْتَالِفُونَ میں تم سب کو کٹھا کر کے اپنی طرف لے آؤں گا ہے کوئی مرزای جو کہے کہ وہ اپنی موت کو روک سکتا ہے اور تمہارے دمیان فیصلہ کر دو گا اس کے بعد اور بھی آیات ہیں لیکن اس کے بعد ایک وارننگ دے دی ہے چار آیت کے بعد وارننگ دی ہے جس کو مرزا تاہر نے قبول کیا اور کتے کی موت مارا گیا وہ وارننگ یہ ہے فَمَنْ حَاجَ كَفِيْهِ مِنْ بَادِ مَا جَا كَمِنَ الْعِلْمِ یہ کون کس کی واضح آ رہی ہے یہ ذرا آپ اپنا بائیک آف کر لیں تھوڑا تمہور بھائی اپنا بائیک آف کریں دیکھیں اس آیت کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک وارننگ دے دی کہ اگر اب بھی تم عیسیٰ علیہ السلام کی اور کسی مرزے مرتد کو تمہیں بنانا ہے نبی تو یہ سن لو پھر اللہ کا فیصلہ فَمَنْ حَاجَ كَمِنْ بَادِ مَا جَا كَمِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ نَدُعُ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّنَا بْتَحِلْ فَنَجَلْ لَانَتَ اللَّهِ الْعَلْقَاسِبِ یہ مبالعے کی آیت ہے اللہ نے کہا آؤ کر لو مرزا طاہر نے کیا علیہ السطار سے خدا کی قسم اس کے اپنوں نے اسے زہر دے کر اس آیت کا مصداق بنا دیا کہ اللہ کی لانت اس سے بڑی لانت کیا ہوگی کہ اپنوں نے زہر دیا تاکہ اس کو فالج گرے اور وہ کتے کی موت مرتے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت قرآن تصدیق ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہاں جی اب آپ بولیں اللہ اول آری سر اللہ صاحب بولیں بولیں مجھے باز آ رہی ہے آپ کی صاحب میں میں یہ سارے بات کیات میں نے یہ سارے بات کیات سنے بھی ہیں میں نے اگر برمہ سنے ہیں تو میں اس کوشن یہ بنتا ہے کہ اس موقع reason پھر یہ دعویٰ کیوں کیا تھا جب اس کو بڑے ہیں میرا انجام بہت بڑا وقت اور قبر میں بھی تو پھر اس مرتد نے یہ دعویٰ کیوں کیا تھا آہ اس کا میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ملحد تھا اسے یقین تھا کہ خدا تعالیٰ نام کی کوئی طاقت موجود نہیں ہے اور ان کے خلیفے بھی ملحد ہیں اور اس جماعت میں سب سے زیادہ الہاد پایا جاتے ہیں کیونکہ جب دو جمع دو چار نہیں نا ان کو ملتے تو یہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں اچھا اس سے پہلے کیا آپ جائیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ آپ حوالہ لکھیں یہ روحانی خزائن جل داٹھ ہے صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن ہے نور الحق کا لحصات الاولہ کتاب کا نام ہے یہ مرزے کی کتاب ہے مرزے نے ایک لفظ یہ لائنے میں پڑھوں گا عربی میں بھی لکھا ہے اور دو میں اسی کی تحریر پڑھتا ہوں آپ سنیں مرزا کہتا ہے اَذَا هُوَ مُوسَى فَطِي اللَّهِ الَّذِي اِشَارُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ الْاَحِيَاتِ وَفَرَدَ عَلَيْنَا نُعْمِنَا بِأَنَّهُ حَيِّن فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتَانِ کہ یہ وہی موسیٰ مردِ خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے سنیا تو سی کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے وَفَرَدَ عَلَيْنَا اور ہم پر فرط ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اب مرزا ہی کبھی آپ سے پوچھے نا عیسیٰ علیہ السلام کری ڈائریکشن مرزا بتا رہا ہے آپ کو آتی ہے نا پنجابی مرزا نے بتایا ہاں اے مرزا داس رہا جی کہندہ ہے وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں وَلَمْ يَمُتْ اور انہیں موت نہیں آئی وَلَاِسَ مِنَ الْمَيَّتَيْن اور وہ مردوں میں سے نہیں ہیں مرزا ہی نا پوچھ لانا پائی ساب موسیٰ علیہ السلام نا ملاقات تے کراؤ ذرا ٹھیک ہے آگے سنے جی یہ ہے جی کتاب کا نام ہے ہمامت البشرا صفحہ نمبر ایک سو بتیس خزائن میں بھی آپ کو میں اس کا ریفرنس بتا دیتا ہوں خزائن میں یہ جناب آپ مجھے ایک منٹ دیں میں خزائن میں سے بھی یہ آپ کو نکال کر بتا دوں یہ جی خزائن میں روحانی خزائن جلت ساتھ ہے صفحہ دو سو اکیس ہے ہمامت البشرا کتاب کا نام ہے وہاں لکھا ہے بلحیات قلیم اللہ ثابت بنس القرآن اللہ تقرہ فی القرآن ما قال اللہ تعالی عزب جل فلا تقن فی مریتا من لقائه وہ غلط تربی لکھتا ہے یہ بھی سمجھ لیا وانتا تعلیم انہا دلیات نزلت فی موسیٰ فہی دلیل صریح علی حیات موسیٰ علیہ السلام واسلام لعنہو لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعموات لا یلہ اللہ یلعقون الاحیہ والعمو تو لکھنا چاہیئے تھا والعموات لکھ دیا ہے اڈا جاہل دا پتر ہے اب دیکھیں جی اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہتا ہے بل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے سنو جی سنو مرزیانو پوچھو کتے نے موسیٰ علیہ السلام میری طرف سے ایک لاکھ ڈالر کا انعام بھی دے دینا مجھے موسیٰ علیہ السلام سے ملوانا ہے اور آگے بتاؤں گا کیسے ملوانا ہے کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے کیا تو قرآن کریم میں نہیں پڑتا کہ اللہ نے فرمایا فلا تاکن فی مریت من لقائی تو اس سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کر اب یہ آیت کا درمیان سے چار حرف نکال کے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ثبوت دے رہا حالانکہ آیت میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 ہے لکھا موسیٰ کتابہ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فلا تاکن فی مریت من لقائی پس تو اس کے ملنے کے بارے میں شک نہ کر کتاب کے ملنے کے بارے میں وَجَلْنَاُوا هُدَلْ لِبَنِي إِسْرَوْاِي اور ہم نے اسے بنایا حدایت بنی إسرائی مرزیان دی لانت انہی ہے کہ قرآن کریم پر بھی بہتان بانتے ہیں درمیان سے دو رہا لات اقربو صلاط ایلو جی ریفرنس ہو گیا اور آپ ان کے پورے پورے صفحے پڑھ دیں نہ جی آپ نے تو دکھا ہوگا یہ تو کشف ہے بھئی مرزی مرتادن ہوتے ہیں نہیں پتا لگا سی ہے کشف ہوتے لکھ رہے ہیں اب حقیقت لکھ رہے ہیں کہہ رہا اور تو جانتا ہے کہ یہ آیت موسیٰ کے علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے اور آپ کی زندگی پر سری دلیل ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مردے زندوں سے نہیں ملتے لاؤ جی تسی پچھنا ہے مرزیوں کو جا کے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ اور ایک اور ریفرنس آپ کو دوں گا میں ہیں تو میرے پاس اور بھی لیکن یہ نوٹ کریں جی ریفرنس مرزیوں کو ریفرنس کی بڑی تلاش ہوتی ہے یہ جی خزائن کی جل سترہ ہے صفحہ نمبر ایک سو ایک ہے توفہ گولڑویا کتاب کا نام ہے یہاں پر لکھتا ہے مرزا بلکہ حضرت موسیٰ کی علیہ السلام کی موت علیہ السلام اپنی طرف سے لگا رہا ہوں وہ مرزی نے نہیں علیہ السلام لکھا ہوا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت خود مشتبے معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیتیں قرآنی گواہ ہے یعنی فَلَا تَقُن فِي مِرْيَتِم مِلْ لِقَائِهِ اور ایک حدیث بھی گواہ ہے لوجی تسی مرزیوں کو الحدیث بھی پڑھنی جے کہتا ہے ایک حدیث بھی گواہ ہے اس پر کہ موسیٰ علیہ السلام ہر سال ہزار قدسیوں کے ساتھ خانہ قابہ کے حج کرنے کو آتا ہے ایڈا لانتی سی عزت کے ساتھ کسی نبی کا اس نے نام نہیں لیا مطلب مرزا جو ہے نبی تو دور کی میں کہتا ہوں وہ تو مسلمان بھی جو چوڑیاں تھا چوڑا سی مرزا کہتا ہے ہزار قدسیوں کے ساتھ خانہ قابہ کے حج کرنے کو آتا ہے لو جی آپ نے مرزیوں کو کہنا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر ملے گا جتنا خرچہ آئے نا وہ بھی اور میں سعودی حکومت سے کہوں گا کہ ان کو کچھ ایکسامشن دو کیونکہ سچ بول کے تو خانہ قابہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے نا تو انہوں نے مجھے دکھانے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرانی ہے اور دس ہزار قدوسی اور مجھے ایک اور بات بتانی ہے مرزیوں نے یارہ دس ہزار قدوسی اسمان تو کس طرح آندے نے ہو کیڑا کتنا کونسا ایسا بڑا بمپ بارڈ قسم کا راکٹ ہے جس میں دس ہزار قدوسی بھی بیٹھے آگے ڈرائیونگ سیٹ ہے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوں دے زون کردہ ہوں دے حج کردینے دھویت چلے جاندینے یہ مرزیوں سے آپ نے سوال میرے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں یہ آپ نے مرزیوں سے پوچھ کر مجھے بتانا ہے ہاں جی اب آپ کی باری آپ بولیں سوال جی ایک اور سوال آخری میرا یہ تھا پھر میں آپ کا ذرا ٹائم نہیں لوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مراز شریف ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے یہ مرزیوں کا کائنڈلی یہ ذرا بتا دے میں میوٹ کر رہا ہوں دیکھیں مرزیوں کا تو خیال ہر چیز کے بارے میں کافرانہ ہے مراز ایک فیزیکل وزٹ تھا جس کے ثبوت محمد مصطفی صلی اللہ آپ سورہ اسرہ پڑھ لیں اس کی پہلی ایک آیت تھی سے سب کچھ مرزا کہتا ہے کہ مراج کی رات جس مسجد اقصہ میں آپ کو لے جایا گیا آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ مرزیوں کو کہنا ہے کہ وہ قادیاں والی مسجد اقصہ اور آپ کو میں مسجد اقصہ کی بھی ان کی کہانی سنا دیتا ہوں آپ مجھے ایک منٹ دے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کون سی آیت ہے یہ سورہ اسرہ ہے اس میں پہلی آیت ہی ہے جس میں مراج کا ذکر ہے سبحان اللذی اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الہ مسجد الاقصہ اللذی بارکنا حولہو لنریجہو لنریجہو آنکھوں سے دیکھا فیزیکلی اللذی بارکنا حولہو لنریجہو من آیاتنا انہو ہو السمیع البصیر کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھائے لنریجہ اسی لئے تو عرب کوئی قادیانی نہیں ہوتے یہ دو چار اسرائیلی جو ہیں وہ ہیں اپنے آپ کو فلسطینی بھی کہتے پھرتے ہیں عدہ قبیلے کے اور ادھر ادھر کے مرتدین جو ہے ملہدین وہ ان کے گرد کٹھے ہوئے ہیں کسی لالچ میں وہ بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں یہ ہے اسرہ کی رات آپ کو اپنی آنکھوں سے نشان دکھائے گئے اللہ ذی بارکنا خاولہو لنریجہ من آیاتنا کیا اپنی نشانات آنکھوں سے دکھا دیئے یہ لیں دیکھ لیں آپ یہ اس میں ایک مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ ہے پہلی بات کہ مردہ قادیانی جو ہے اس نے پیدائش سے لے کر ستائیس برس کی عمر تک ایک بھی ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے کبھی نماز پڑھی کبھی مسجد میں گیا کبھی کوئی مسلمانوں والا کام کیا سوال ہی پیدا نہیں ہو ثبوت کیا ملتے ہیں ماں لے کے گئی درگاہ پر دس بار ملت مانی چادر چرانے کی یا کچھ باندھنے کی اس سے اس کا نام پڑ گیا دسوندی اور دسوندی سے سوندی ہو گیا یعنی کہ ثبوت ہے پاگلپن کا بچپن میں ایک دن گھار آیا ماں نے کہا کہ گھر میں روٹی ہے سالن نہیں چار سے کھا لے ادھر بیٹھ گیا کہ میں نے نہیں کھانی چار سے یہ مطلب ایک بھوکے ننگے خاندان کا فرد تھا یہ بلکل فقیروں کا خاندان تھا تو ماں نے کہا پھر سوا نہ لکھا لے اوپلوں کی جو گوبر کی راک بنی ہوئی تھی اس نے راک ڈالی روٹی پر اور روٹی کھا گیا راک سے نبی ایسے نہیں ہوتے نبی تو ماں کے فرما دردار ہوتے ہیں ماں فوت ہوئی اس نے بدبا دی اللہ تنکدی سکھ نہ دے اپنی زندگی کے آخری پانچ سال ماں نے اس کا چہہ تک نہیں دیکھا جب یہ قادیاں واپس آیا تو ماں دفن دفنائی بھی جا چکی تھی یہ ہے نبوت جب بائیس سال کا ہوا اٹھارہ سو چالیس میں پیدا ہوا قادیاں نے اس کی پیدائش کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اس کی گیارہ سال کی عمر میں شادی ہوئی قادیاں نے جھوٹ بولتے ہیں اٹھارہ سو تریپن میں سلطان احمد پیدا ہو گیا تھا اٹھارہ سو پچپن میں فضل پیدا ہوا یہ اس کو چھپن اور کچھ کرتے پھرتے ہیں بہت افرادیاں ہیں یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے گیارہ سال کے بچے کے گھر اور اس کی بیوی حرمت بی بی تیس برس کی تھی اس وقت گیارہ سال کے لڑکے کی شادی تیس برس کی عورت سے ہوئی وہ بچہ تو پیدا ہی نہیں کر سکتا سلطان احمد اور فضل احمد اس کی اصلی اولاد ہی نہیں ہے اس کے بعد اس کو ڈائیبیٹی اس وقت خیر وہ الگ بات ہے اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے دوسری بات بائیس سال کی عمر میں فوج میں کام کرنے کے عوض پورے خاندان کو ملتی تھی صرف اس کے گھر کو نہیں پورا خاندان جو مردوں کا تھا ان کی پوریوں کی تھی لے کے فرار ہو گیا رائیوں کا گھر جہاں پر یہ اکثر ٹھہرتا ہوتا تھا اس کے قریب ٹھہرا سات سو رویہ توائفوں پر اڑایا وہیں سے اس کو شراب پینے کی لط لگ گئی جب پیسے ختم ہو رہے چائے کے کافلے پر ڈاکہ ڈالا اور پولیس نے اس کا نام درد کر لیا امام دین گریفتار ہو گیا یہ فرار ہو گیا اس کے باپ غلام مرتضی کو بتایا گیا کہ تیرا منڈا ڈاکیچ مطلوب ہے تو اس نے ڈپٹی کمیشنر کے آفس میں کوئی واقف تھا چیال کورٹ میں اس کو جھٹ پٹ جوتے مارے پہلے ڈانگا مار مار گئے دا ملے دا کٹتا مردے دا پھر اس نکیہ کے گھر میں داخل نہیں ہونا اور جب تک تیری ماں زندہ ہے تو اس گھر میں نہیں داخل ہوگا یہ اس نے اس کو کہا دیا تھا اے جی کادیانیاں دا نبی اب کادیانی یہ کہتے ہیں اے ہو جے نبی دے بعد اب یہ تو میں نے آپ کو بہت معمولی چیزیں اس کے بارے میں بتائی ہیں میں تو گھنٹوں بتا سکتا ہوں کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس مسجد الاقصہ کا ذکر ہے وہ کادیاں والی ہے وہ کہہ رہی ہے جی مرزا لکھتا ہے اپنی کتاب البریہ میں ہمارے خاندان میں چکی پیشنے والی عورتیں بھی تحجت پڑتی تھی اڈا چھوٹا خبیص دی اولاد ہے اور دوسرے سانس میں سیرات المہدی میں بیان ہوتا ہے کہ بغداد کا ایک مولوی آیا اور اس نے اس کے موں بولے باپ غلام مستع سے کہا تو نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی تو بخشیا نہیں جائیں گا وہ بھڑک گیا بغدادی مولوی تو کون ہو نہ من ہو ایک اینڈ والا میں جنت جاؤں نہ جاؤں تیرا اس سے کیا لینے یعنی مرزا جھوٹا بھی کمال درجے کا تھا بچپن سے تو آپ یہ بات اگر آپ یاد رکھیں تو ہوا ایسے کہ اٹھارہ سو چھتر جون میں اس کا باپ مر گیا اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے جو پانچ دس مہینے کی بات ہے اس نے ایک چھوٹی سی مسجد نماز چیز بنائی کادیاں میں پہلی مطبع اس سے پہلے کادیاں میں کوئی مسجد نہیں تھی انہوں نے دیکھو نبی اللہ نے کتھے پہ جہا جتے سور پھیردے سان چھپڑ میں گوں پھر بھرا ہوتا تھا جس میں یہ ناتا تھا اور وہاں مسجد نام کی کوئی چیز نہیں تھی پر نبی قادیانی ہے مسلمانہ دہ لخ دیلانت تاڑے تھے اور کہتا ہے وہ جو چھوٹا سا چھپڑ بنایا تھا مسجد زرار جو اس کے باپ نہ مو بولے باپ وہ اس کا اصلی باپ نہیں ہے غلام مرتضاء ہمارے پاس ثبوت ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے غور سے دیکھیں موسیقی